آپ کو خبر دیں اسلام آباد کے علاقے سنجانی میں ہونے والا پی ٹی آئی کا جلسے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں درجنوں کنٹینرز پر مشتمل پینڈال کو سجا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ چیرمن پی ٹی آئی جلسہ گا پہنچ چکے ہیں پینڈال کو سجا دیا گیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گور اور علی امین گرنپور تمام انتظامات کے جائزہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو مزید اپڈیٹ دیں کہ کل پولیس کی طرف سے کنٹینرز وغیرہ کو اٹھایا گیا تھا اور کوئی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کے گیا تھا تو اس پر علی امین گرنپور کے بڑے سخت الفاظ سے علی امین گرنپور کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر کنٹینرز اور تمام سامان کو واپس نہ کیا گیا تو پورے سرحد کو میں نکال کر لاؤں گا اور پوری پاکستان دیکھے گا پوری دنیا دیکھے گی کہ سرحد کس طرح اپنے چیئرمین پی ٹی آئی اپنے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے لیے نکل کر آئے ہیں اور ہمیں اکسانے پر مجبور نہ کریں ہمیں وہ کرنے پر مجبور نہ کریں جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہم بالکل ہی آرام سے جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دی جائے ہمارے کام میں ٹانگڑانے کی کوشش نہ کی جائے بڑے سخت الفاظ تھے علی امین گنڈپور کے اس کے ساتھ ہی تمام پی ٹی آئی کابینہ پہنچ چکی ہے جلسہ گاہ میں جلسہ گاہ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ رات کو ہونے والے جلسے میں کوئی انہونی واقعہ ہوتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ بات میں ہوگا لیکن فی الحال تک پی ٹی آئی پورے زور و شور سے جلسہ گاہ پہنچ چکی ہے